باتا ہوں خاموشی پہ یہ عارضو ہے میری دامن میں کوک ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہے قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّعَارِ لَآَيَاتِ الْنِعُلِ الْأَلْبَابِ کہ ہماری آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کو پھیڑنے میں لآیاتِ الْأَلْبَابِ عَقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِ وَاِتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَدْ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَدَ بَاطِلَا جو دن رات پیٹے اور بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی خلقت کے اندر گور و فگر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَدَ بَاطِلَا اے اللہ تُو نے سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا سبحانکہ فاقین حَدَ بَنَّار تجھے پاکی ہے ہمیں جہنم کی عذاب سے بجا یہ پانی جو ہے یہ اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے کہ اے تم ما تشربون کہ بھلا یہ تو بتاؤ یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ پانی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے آنتم انزلتمو من المسنی امنحن منزلون اللہ طرح فرماتا ہے کہ یہ پانی تم نے آسمان سے اتارا ہے پادلوں سے اتارا ہے یہ پانی ہم اتارنے والے ہیں لَوْنَشَاوْ لَجَعَنَّاوْ اُجَاجَنْ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ فرمایا اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو سخت کڑوا بنا دیں پھر کیوں تم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے اور فرمایا فرائی تم النا لاللہ دی تورون آنتم انشاہ تم شجردہ امنحن المنشیون فرمایا کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اس کے ذریعے تم مختلف کام لیتے ہو فرمایا کہ اس کا درخت جو ہے یعنی جس درخت کے ذریعے وہ آگ بنتی ہے فرمایا کہ اس کا درخت جو ہے وہ تم نے اگایا ہے یا ہم نے اگایا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ مخلوق کو اپنی خلقت کی نشانیاں دکھا کر اس میں گور و فکر کرنے کہ اللہ رب العزت دعوت دے رہا ہے اور اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ اس آسمان و زمین کی پیداروں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے لوگ ہیں جو تدبر والے لوگ ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کہ اللہ رب العزت کی کبریائی اس کی عظمت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحانہ گفہ کی نعجاب اللہ ربنا ما خلقتہ دباتینا اے اللہ تُو نے سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا بے شک تُو بڑی پکی حکمت والا بڑی اعلی نشانیاں والا بڑی اعلی قدرت والا ہے ساری کائنات کا شہنشاہ ہے ساری کائنات کا مالک ہے نہیں تیران شیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تُو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کبھی منظر ہے خوبصورت نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قرد و فالہ بہار اور الحمدللہ بڑی اچھی پیاری ہوا چلنی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی ہے اور ابھی ہم نرانکگان سے بسار آئے ہیں انشاءاللہ بابو سا ٹاپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اللہ تعالی آپ سب کو بھی یہاں لے آئے اور پاکستان کی خوبصورتیں دکھائے آمین بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی قرآن پاک مرشاہت فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو میخیں منایا ہے میخیں یعنی جو جب کچھ چیز گلوہ وغیرہ کسی چیز کو مختا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں خیر ٹھونکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو بنایا ہے ہمارا ہمیں خیرانے کا منع یہ ہے کہ زمین جو ہے اس کو ان پہاڑوں نے روکا ہوا ہے آج کی جدیس سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ پہاڑوں کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے وہ ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو ہے اس کے اوپر زلزلہ جو ہے وہ نہیں آتا اور اگر اب یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جو ہے وہ اسے نہ ٹھہر نہیں سکتی ہے اپنی جگہ کے اوپر تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم و شان ان لوبالہ پہاڑ بنائے ان پہاڑوں کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ پہاڑوں آج انسان جو ہے وہ کتنی کوشش کرتا ہے کتنا کچھ کر کے جو ہے وہ ان کو خودا کیا کچھ کیا پھر جو ہے وہ کب سے لگے میں وہ یہاں تک پہنچی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جو ہے وہ ان پہاروں کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں اپنے نشانیاں بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجار لکم اردہ فیراشا اس نے تمہاری زمین کو فیراش بنائے بچونا بنایا ہے یعنی انسان کے لئے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے اور فسما بنا اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ آنے پاک کہ انسان تو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور یہ بیان کیا کہ انسان تو دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیا 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 یہ زمین تجھے تیرے لیے بنائی ہے آسمان تیرے لیے بنائی ہے یہ بہار جو ہیں وہ تیرے لیے بنائی ہے اور جب تو سب کچھ بنایا تیرے لیے ہے اور تو یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور کچھ دیکھے خوش بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کے مالے کو پہچاندے سے تو قاسر ہے آسمان کی بلندی آسمان کی بلندی کو دیکھتا ہے لیکن آسمان کے رب کو نہیں پہچاندہ اور تم پہاڑوں کو دیکھتا ہے بلندو بالا اور خوش ہو جاتا ہے لیکن پہاڑوں کے پیدا کرنے والی ذات کی معرفت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کتنا گافل ہو گیا ہے اس رب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہیں چیزوں کو دیکھ کے اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی معرفت اطاف فرمائے اللہ ازوجہ اپنی ذات پاک پہ کامل یقین نصیف فرمائے حامل بھی جانی ہے اسلامی رنگو کو گلو موسیقی موسیقی